اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نیتہ مدینہ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی اشفیصل ویڈیو لے کر حاضر ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے تیلی کو جانش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو ہم ایسی ہی اچھے اچھے ویڈیوز آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں اور اچھے اچھے تعویزات آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وضائب بھی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں جو کی کاروبار میں خیر و برکت یا پریشانی سے نجات کے لئے ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہیے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچتی ہے تو آج ہم ایک بہت ہی خوبطرہ ٹاپک آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں اگر بہترین زندگی گزارنی ہے تو ان چیزوں سے دور بھاگ جاؤ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی بہترین گزارنا اپنی زندگی صحیح ڈھنک سے گزارنا اچھی طرح سے گزارنا تو کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں سے دور بھاگ جاؤ یعنی ان چیزوں سے کنارہ کر لو انشاءاللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی اور معاشرے میں آپ کو کافی زیادہ پیار ملے گا کافی زیادہ محبت ملے گی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم غلط لوگوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں تو نمبر ایک بری صحبت سے دور بھاگ جاؤ ایسا ہوتا ہے بری لوگوں کی صحبت میں ہم آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے کیا ہے ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے اور غلط کاموں میں ہم پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا اگر آپ حضرات اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو بری صحبت سے دور بھاگ جاؤ ایسے لوگوں سے دور بھاگ جاؤ ایسے لوگوں سے کنارہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نمبر دو تحمت کی جگہ سے جس جگہ پر لوگوں پر تحمت لگائی جاتی ہو کسی بھی بات کو لے کر یا کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر لوگوں پر تحمت لگائی جاتی ہو غلط الزام لگائی جاتے ہو بے وجہ کسی کو ستایا جاتا ہو تو ایسی جگہ سے آپ کو دور چلے جانا چاہیے ایسے لوگوں سے کنارہ کر لینا چاہیے نمبر تین جگڑے اور مقدمے بازی سے جگڑا اور مقدمے بازی آپ کی زندگی برباد کر دیتی ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو کہیں کبھی نہیں رکھتی ہے تو لہٰذا جگڑے اور مقدمے بازیوں سے دور جانا چاہیے یہ چیزیں زندگی برباد کر دیتی ہیں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں نمبر چار نشا بازو یعنی نشا کرنے والے لوگوں سے کیونکہ جو لوگ نشا کرتے ہیں وہ لوگ بھی برے لوگوں میں گنے جاتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے آپ کو لوگ پیار محبت کی نظر سے دیکھیں آپ کو عزت دیں تو نشا بازو سے آپ بلکل دور ہو جائیں ان لوگوں کا ساتھ آج ہی چھوڑ دیں اگر ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہے یعنی آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آج ہی چھوڑ دیں گر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں غیبت کرنے اور سننے والے لوگوں سے یعنی جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور غیبت سنتے ہیں کیونکہ غیبت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے غیبت کرنے والا شخص بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے اور غیبت سنتے والا بھی تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی دور چلے جانا چاہیے کیونکہ یہ زندگی آپ کی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے تو ان چیزوں کا بھی آپ لوگ کو خاص خیال لگنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی واقعی میں اچھی گزارنی ہے اپنی اولاد کی زندگی اچھی طرح سے گزارنی ہے نمبر چھے امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے امیر شخص سے بھی دور بھاگ جانا چاہیے جب وہ بھوکا ہو جائے یعنی شیر جب بھوکا ہو جاتا ہے یہ تو کہا بات آپ نے سنی ہی ہوگی کہ شیر جب بھوکا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہی شخص کو یعنی جو اس کے قریب ہی ہوتے ہیں ان کو ہی کھا جاتا ہے لہٰذا امیر سے دور بھاگ جانا چاہیے جب وہ بھوکا ہو جائے نمبر ساتھ منافق کی شر سے اور اس کے سائے سے منافق یعنی منافقت جو منافقت کرنے والا ہو منافق شخص بھی جہنم لوگوں میں گنا جاتا ہے تو منافق کی شر سے منافق کے ساتھ سے بھی آپ کو دور بھاگ جانا چاہیے تو بس یہی چیزیں آپ لوگوں کو بتانے والا تھا نمبر ایک بری شہبت سے دور بھاگ جاؤ نمبر دو تحمد کی جگہ سے دور بھاگ جاؤ جگڑے اور مقدم بازی سے غیبت کرنے والے اور غیبت سننے والے لوگوں سے امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے اور ساتھ منافق کی شر سے جب وہ یعنی اس کے سائے سے ان چیزوں سے آپ کو دور بھاگ جانا چاہیے تو اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو دل سے شیئر کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ اچھے ٹاپک کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ